اس وقت کی ایک بہت اہم اور بڑی خبر آ رہی ہے جمہو کشمیر کے بارہ مولا سے جہاں مڈ بیڑ میں تین پاکستانی آتنکی مارے گئے ہیں آتنکیوں کے پاس سے بڑی ماترہ میں ہتھیار بھی برامت کیا گیا ہے آتنکیوں کے پاس سے پانچ کلو آئی ڈی بھی برامت کی گئی ہے اور ایسے میں یہ سرکشہ بلوں کی ایک بڑی کامیابی ہتھیاروں کا ایک بڑا زخیرہ ان آتنکیوں کے پاس سے پکڑا گیا ہے لیکن بارہ مولا میں ہوئی ایک لمبی مڈ بھیڑ میں تین پاکستانی آتنکی دھیر کر دیئے گئے ساتھ میکزین اور ہینڈ گرینٹ بھی ان آتنکیوں کے پاس سے برامت کیے گئے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ان پاکستانیوں کے پاس سے چین کے بنے ہتھیار برامت کیے گئے بارہ مولا میں بھاری ماترہ میں ان آتنکیوں کے پاس سے ہتھیار برامت کیے گئے جن میں چین میں بنے ہتھیار بھی شامل ہیں سیرہ کی اور سے پریس کونفرنس کر کے اس کی وستار سے جانکاری دی گئی کہ اس طرح سے لگاتار بھارت میں گھس پیٹ کرانے کے لیے پاکستان کی اور سے فائرنگ تک کی گئی پوری مدد ان آتنکیوں کو کی گئی بڑی ماترہ میں ان آتنکیوں کے پاس سے ہتھیار کولا بارود آئی ڈی پرامت کیا گیا ہے لیکن سب سے خاص بات یہ کہ چین اور پاکستان کا یہ نیکس ایک بار پھر دنیا کے سامنے اجاگر ہوا ہے کہ اسے چین کی مدد سے پاکستان لگاتار بھارت کو پریشان کرنے کے لیے یہاں آتنکی گتیوی دیاں بڑھانے کے لیے اس طرح کے ہتھیانوں کا استعمال کرتا ہے آخر کار بھارت کے جانباز جوانوں نے ان آتنکیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا اور ان کے پاس سے بڑی ماترہ میں ہتھیار گولا بارود ویس پھوٹک برامت کیا گیا بارمولا کے اس علاقے میں آتنکیوں کی موجودگی کی خبر ملی پورے علاقے کی گھیرہ بندی کی گئی اور اتیا دنک ہتھیاروں سے ان سے نپٹا گیا تین پاکستانی آتنکیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا لیکن ان کے پاس سے بڑی ماترہ میں ہتھیار گولا بارود بھی برامت کیا گیا بیس کانفرنس کرتے ہوئے سینہ کی اور سے یہ جانکری بھی دی گئی کہ بھارت کو نقصان پہنچانے کے لیے پاکستانی سینہ کی پوری مدد ان آتنکیوں کو ملی اور بھارت میں گھس پیٹ کروانے کے لیے پیک فائرنگ کر کے پوری مدد پاکستانی آتنکیوں کو دی گئی ایکسکلوزیو تصویر ڈیش کے نمبر ون نیوز چینل نیوز اٹین انڈیا پر ہمارے درشک اس وقت دیکھ رہے ہیں بارہ میلا میں جس طریقے سے بھارت کے جانباز جوانوں نے پورے علاقی کی گھیرہ بندی کی ان آتنکیوں کو گھیرہ ہے جن کے پاس سے بڑی ماترہ میں بھارتی کرنسی اور پاکستانی کرنسی بھی برامت کی گئی بھارتی سینہ کی اس جانبازی کو سلام آج پورا تیش کر رہا ہے لیکن وستار سے جانکاری دی سینہ نے کی آخر کیس طرح سے اس پورے آپریشن کو انجام تک پہنچایا گیا بارہ ملا میں اس وقت کی ایک بڑی خبر جہاں پر مڈھ بھیڑ میں بیس کانفرنس کی گئی مڈھ بھیڑ کے بعد اور آرمی نے جانکاری دی کہ اس مڈھ بھیڑ میں پاکستان کی سینہ کا پورا ہاتھ ہے پاکستانی سینہ کی مدد سے ہی آتنکی گھس پیٹ کی سازش ہو رہی تھی جسے بھارت کے جوانوں نے انجام تک پہنچایا ان سے مڈھ بھیڑ کے بعد پاکستان کی سینہ نے گھس پیٹ کے لیے فائرنگ بھی کی سینہ نے یہ بھی جانکاری دی کہ تین آتنکیوں کو دھیر کر دیا گیا ہے ایک آتنکی کا شوہ اسی لیے نہیں نکال پا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی سینہ دوسری طرف سے لگاتار فائننگ کر رہی ہے جو انہیں بیک اپ بھی دے رہی تھی نیوز ایٹین انڈیا نے دو دن پہلے ہی سوطروں کے حوالے سے ایک خبر بتائی تھی کہ پی او کے کے نکیال کیمپ میں سازش رچی جا رہی ہے اور ایک سیکرٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے اس میٹنگ میں پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا میجر حمزہ بھی شامل ہے اور میٹنگ میں یہ تیہ ہوا کہ کشمیر کے اندر بڑے آتمگھاتی حملے کیے جائیں جبکہ LOC کے آس پاس فورورڈ پوسٹ پر بارڈر ایکشن کی ٹیم یعنی کی VAT حملہ کرے گی یہ پلاننگ پاکستان کی اور سے اور اس کے لیے انہیں چین سے بھی ملے نائٹ ویزن گاؤگلز دیے گئے تھے یعنی پاکستان کی اس ناپاک حرکت میں چین کی پوری مدد اور جو ہتھیار گولابارود برامت کیے گئے ہیں ان میں کچھ ہتھیار چائنا میٹ بھی ہے جو پاکستان کو دیے جا رہے تھے آتنکیوں کو دیے گئے جو بھارت کو نقصان پہنچانے کے لیے گھسپیٹ کے بعد ایک بڑی آتنکی واردات کو انجام دینے کے لیے بھارت میں داخل ہو رہے تھے لیکن بھارت کے جعبازوں کی کامیابی آخرکار تین پاکستانی آتنکی ڈھیر کر دیے گئے اسی دوران تیسرا ٹیرسٹ جو انجرڈ ہوا تھا وہ پاکستان فوج کی پوسٹ جو نزدیک میں ہیں ان کے فائر سپورٹ کی مدد اس نے ایکس فلٹریٹ کیا اس میں یہ چیز نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان آرمی کی کوسٹ نے اس ٹیرسٹ کو ایکس فلٹریٹ کرنے کے لیے فائر سپورٹ دیا اور ہماری طرف فائر کیا فوج کی جو پارٹیز انوالڈ تھی انہوں نے وہاں کارڈ کارپٹر بھی فلائی کیے پاکستان فوج نے ہماری کارڈ کارپٹر کی اوپر بھی فائرنگ کی اور یہ ٹیرسٹ جو تقریباً تین سو چار سو میٹر پاکستان کی طرف ایکس فلٹریٹ کیا وہاں جنگل ایریا کے اندر یہ جا کے وہاں گر گیا اور ہمارے انمان کے ساب سے وہ اس کی وہاں he was killed there اور ساتھی ساتھ بھارتی سینہ نے پاکستان سے رچی گئی آتنگ کی سازش کا ایک بڑا پردہ فاش بھی کیا ہے سینہ کی اور سے یہ بتایا گیا کہ پاکستان نے جمہ کشویر میں ایک بڑے آتنگ کی حملے کی سازش رچی تھی اور اس کے لیے پاکستان کے نکیال علاقے میں بقاعدہ پاکستانی سینہ کے ایس ایس جی گروپ کی اگوائی میں آتنگ کیوں کے ساتھ میں ایک میٹنگ بھی کی گئی جس میں جمہ کشمیر کے کوکرناگ میں آتنگ کی حملے کی پوری یوجنا بنائی گئی دراصل سینہ کے اس بیان سے نیوز ایٹین انڈیا کی اس خبر پر مہر بھی لگی ہے جس میں نیوز ایٹین انڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی سینہ کے نیترک میں وہاں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں جمہ کشمیر میں بڑے آتنگ کی حملے کی سازش رچی گئی ہے اور سینہ کے اس بیان کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ کشمیر کے کوکرناگ میں پاکستانی آتنگ بادیوں کا حملہ پاکستان کی آتنگ کی سازش کا ہی ایک نتیجہ تھا اور یہ ایک ٹارگٹ پلان تھا اس طرح کا ٹارگٹ پلان پاکستانی سینہ کے وشش کمانڈو یونٹ کی نگرانی میں سال دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس میں بھی کیا گیا تھا خفیہ دستاویزوں کے مطابق پاکستانی خفیہ ایجنسی کا آتنگ کی سنگٹھنوں پر دباؤ تھا کہ وہ جمہ کشمیر میں کوئی بڑی آتنگ کی عملہ کریں اور آتنگ کیوں کے منوبل کو گھٹنے نہ دیا جائے پاکستانی سینہ نے انہیں اپنے وشش کمانڈو گروپ کی سیوائیں بھی دینے کا وائدہ کیا تھا اور بارڈر پار پاکستان میں آتنگ کی سازش آخر کیسے رچی گئی اس کا پورا سیکونس ہم آپ کو دکھاتے ہیں دراصل دو دن پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی جو ہم نے آپ کو بتائی بھی تھی کہ کس طرح سے پوری یوجنا بنائی جا رہی ہے آپ دیکھیں وستار سی یہ پوری خبر کہ کیسے پاکستان کے نکیال علاقے میں ایک بہت اہم بیٹھک ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے پاکستان کی ایک بڑی سازش کیونکہ اس میں پاکستانی سینہ کے SSG گروپ کے نیتریت میں میٹنگ کی گئی پوری یوجنا بنائی گئی بھارت پر حملے کی اور یہاں پر رات میں آپریشن چلانے کا ایک پورا پلان بتایا گیا بنایا گیا پاکستان کی سینہ کی اور سے آتنکیوں کو چین سے منگائی گئی ڈیوائز بھی دی گئی تاکہ وہ گھس پیٹ کر بھارت پر حملہ کر سکیں اس کے علاوہ آتنکیوں کو چین کی نائٹ ویزن ڈیوائز بھی دی گئی تاکہ دن رات چوبیس گھنٹے وہ گھس پیٹ کر کے آگے بڑھیں اور آتنکی حملے کریں اور اس بیٹھک میں آئی ایس آئی کے لوگ اور لشکر کے آتنکی بھی شامل تھے جنہوں نے اس پوری یوجنہ کو تیار کیا ساتھی ساتھ اس میٹنگ میں کشمیر کا رفیق نائی بھی شامل تھا یعنی ایک اہم یوجنہ بنائی گئی بڑے آتنکیوں کے ساتھ آئی ایس آئی کی شائع پر اور اس میٹنگ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ بہت جلد بھارت میں حملے کیے جائیں تاکہ بھارت کو نقصان پہنچایا جائے اور اس کے لیے چین کی پوری مدد پاکستان کو اور پاکستان کی سینہ نے مدد کی یہاں پر ان آتنکیوں کو جنہوں نے اس حملے کی یوجنہ بنائی تھی لیکن آخر کار انہیں ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے اور ساتھی ساتھ پاکستان میں چھپے آتنک وادیوں کی سمپتیوں پر کشتوار میں کاروائی ہوئی ہے یہ ایک بہت اہم اور بڑی خبر ہے اس وقت پاکستان میں چھپے ہوئے تیرے آتنک وادیوں کی سمپتیاں کھرک ہوں گی نائے کی کوٹ نے پاکستان میں چھپے تیرے آتنک وادیوں کے آپرادی خوشت کر دیا ہے اور اگر آتنکی تیز دنوں کے اندر ہی عدالت میں پیش نہیں ہوتے ہیں تو ان کی سمپتیاں کھرک کرنے کا راستہ بھی ساف ہو جائے گا یہ ایک بہت اہم اور بڑا فیصلہ بھی ہے تیرے آتنکیوں پر اب یہ سختی ہوگی کشتوار میں ان کی سمپتی ضبط کر لی جائے گی بقاعدہ اس کی منادی کی گئی سرکار کی اور سے یہ جانکاری دی گئی اور یہ سب سے اہم تصویر ہے اس وقت کی جو تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں دیش کے نمبر ون نیو چیلل نیوز اٹین انڈیا پر سینہ کی بہدوری کس طرح سے بڑی ماترہ میں ان آتنکیوں کے پاس سے ہتھیاروں کا یہ زخیرہ برامت کیا گیا ہے بڑی ماترہ میں یہ گول